محترم ناظرینِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کو پنجاب ایڈوکیشن کمپلیکس کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ صحت یابی سے ہوں گے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ پروردگارِ عالم آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر آنے والی مصیبت وبا اور ناغہانی آفت سے محفوظ رکھے آمین ناظرینِ محترم آج ہم اسسٹنٹ پارماسیسٹ کے پیپر اے کے کچھ مزید اہم سریم کویسٹنز کے متعلق علم حاصل کریں گے ان سوالات میں عمل تفتیر اور فیلٹریشن کی اقسام عمل نتھارنا اور عمل صفوق سازی شامل ہیں دوستو ان سوالات میں سے زیادہ تر جو سوال پچھا جاتا ہے وہ عمل تفتیر فیلٹر کی اقسام اور عمل صفوق سازی ہے لیکن یاد رکھیں کہ امتحانی نکتہ نظر سے یہ تینوں سوالات بہت ہی اہم ہیں تو آئیے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور ان سوالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عمل تفتیر فیلٹریشن تفتیر کے لفظی معنی کسی چیز کے ساپ کرنے کے ہیں یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے کسی مائے میں ناخالص اور ناحال وزیر اشیاء کو الگ کر کے ساپ مائے حاصل کر لیا جاتا ہے اس عمل میں واسطے کے طور پر کسی مسامدار چیز کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے اندر سے مائے گزر جاتا ہے لیکن دوس اجزاد نہیں گزر پاتے اس مقصد کے لئے بہت سی اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں باریک کپڑا، ریت، فیلٹر پیپر، شیشہ، چارکول، مسامدار، پتھر وغیرہ شامل ہیں اور ان تمام واسطوں کو جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا فیلٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے یاد رکھیں ناظرین نتھارنا وہ عمل ہے جس کے ذریعے مائے کو ٹھوز سے علاقہ کر کے مائے کو شفاق حالت میں حاصل کر لیا جاتا ہے اس عمل کو کرنے کے لئے مسامدار اشیاء یا نتھارنے والا استعمال کیا جاتا ہے جس کو ابھی ہم نے فیلٹر کے نام سے پکارا فیلٹر کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مائے کو گزار دیا جائے اور ٹھوز ذرات کو روک لیا جائے فیلٹر کسی بھی شکل کا ہو سکتا ہے جیسے کہ فیلٹر قاوض والا ہو، ریت کی شکل ہو، شیشہ ہو یا مسامدار پتھر وغیرہ ہو مائے جو فیلٹر میں سے گزر جائے اس کو فیلٹریٹ کے نام سے پکارتے ہیں اور فیلٹریٹ عام طور پر مکمل شفاق دار چیز ہونی چاہیے ناظرین اکرام فیلٹریشن کے بہت سے طریقے ہیں جن میں سے ہم چند ایک جو اہم ترین ہیں ہم ان کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کاغذ کے فیلٹر کا طریقہ پیپر فیلٹر میتھڈ بہت زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ جو تجربات کے لئے لیبارٹریو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس طریقہ میں ایک خاص قسم کا کاغذ استعمال کیا جاتا ہے جس کو فیلٹر پیپر کے نام سے پکارا جاتا ہے بظاہر یہ ایک اچھا طریقہ ہے جس میں مسام باریک ہوتے ہیں اور انہی باریک مساموں کی وجہ سے ٹھوس اور نہل پرپذیر اجزاء بہت اچھے طریقہ سے الگ ہو جاتے ہیں کاغذ والا طریقہ کسی بھی چھلنے کے مقابلہ میں بہت ہی زیادہ بہتر ہے لیکن یاد رکھیں اس کاغذ کو صرف ایک ہی بار استعمال کیا جا سکتا ہے استعمال شہر یہ چونکہ قیلہ ہو جاتا ہے اور دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہتا لیکن یہ بہت سستہ ہوتا ہے اس لئے اس کو استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے ناظرین کرام بزار میں فیلٹر پیپر دو طرح کے دستیاب ہیں ایک خاص کا سائز کے گول شکل میں کاتے ہوئے ملتے ہیں اور دوسرے بڑے سائز کی شیٹ کی صورت میں ملتے ہیں گول کاتے ہوئے صرف محدود پیمانے پر تجرباتی طور پر ہی استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسری صورت میں شیٹ کو حسب سرورت سائز میں کات کر استعمال کیا جا سکتا ہے فیلٹر پیپر کی تیاری میں چونکہ خاص قسم کا میٹیریل استعمال ہوتا ہے لہذا تجربات کے لئے عام طور پر لیبارٹریز میں سفید رنگ کا فیلٹر پیپر استعمال ہوتا ہے جبکہ عدویہ سازی کے تمام کارفانوں میں خاص میٹیریل سے تیار کردہ خاکستری رنگ کا فیلٹر پیپر استعمال ہوتا ہے اور یہ فیلٹر پیپر کمرشل پیمانے پر بہتری نتائج پرام کرتا ہے مسال کے طور پر اسر ٹنکچر کو فیلٹر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے بے رنگ محلول کے لئے رنگدار کی بجائے سفید فیلٹر پیپر کا استعمال زیادہ بہتر ہوتا ہے اس سلسلہ میں ملکی اور غیر ملکی تیار کردہ فیلٹر پیپر دستیاب ہیں ناظرین اکرام فیلٹر کے لئے استعمال ہونے والے پیپر جو فیلٹر کی شکل میں استعمال ہوتے ہیں وہ دو اقسام کے ہوتے ہیں ایک کو ہموار سطح والا فیلٹر پیپر یا پلین فیلٹر پکارا جاتا ہے اور دوسرے کو شکندار فیلٹر پیپر یا پلیٹڈ فیلٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے اگر ہم پہلے والی قسم یعنی پلین فیلٹر ہموار سطح والا فیلٹر پیپر کی بات کریں تو یہ کافی استعمال ہوتا ہے اس کو تجرباتی اور فارمیسی میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ کاغذ جس سائز میں بھی ہو اس کی سطح بلکل ہموار ہوتی ہے چونکہ اس کی سطح ہموار ہونے کی وجہ سے اس کو پلین فیلٹر پکارا جاتا ہے اس کو استعمال کرتے وقت خاص طریقہ سے تہہ کیا جاتا ہے پیپر کسی بھی سائز کا ہو اس کو برابر طور پر دھورا کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو مزید دھورا کیا جاتا ہے اس طرح سے اس کی چار تہیں بن جاتی ہیں اب اس میں سے ایک تہہ ایک طرف اور تین تہیں دوسری طرف کر لی جاتی ہیں اس طرح سے اس کی شکل کیف نمہ بن جاتی ہے ضرورت کے مطابق ایک سے زیادہ پیپر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر دو شکندار فیلٹر پیپر پلیٹڈ فیلٹر ناظرین اکرام اگر ہم دوسری فیلٹر پیپر کی قسم کا تذکرہ کریں تو یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسا فیلٹر پیپر ہوتا ہے جس کی سطح پر شکند ہوتی ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے سادہ فیلٹر پیپر کی طرح دو ہی دفعہ تہہ کیا جاتا ہے اور پھر اس میں شکند ڈالی جاتی ہے شکند ڈال کر اس کو کیفی شکل میں تفیل کیا جاتا ہے ایک وقت میں ایک سے زیادہ کاغذ بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں استعمال کرتے وقت اس کے کنارے کیف سے باہر آ رہے ہوں تو فالتو کاغذ کاٹ کر اس کو کیف کے سائز کا بنا لیا جاتا ہے یاد رکھیں اندرونی طور پر اس فیلٹر پیپر میں تمام کی تمام شکند ایک نقطہ پر نہیں ہوتی اس وجہ سے یہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور اس کی نوک بھی کمزور نہیں ہوتی فیلٹر پیپر کے فیلٹر میں استعمال کرنے کے لیے احتیاطیں ناظرین محترم یاد رکھیں جب کاغذ کا فیلٹر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے استعمال کرنے کے لیے چند ایک خاص احتیاطوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ سب سے پہلی بات کہ فیلٹر پیپر کو درست طریقہ سے تہہ کیا جائے اگر اس کو غلط طریقہ سے تہہ کیا جائے گا تو اس کے درست نتائج حاصل نہیں ہوں گے فیلٹر پیپر کو کیف کے اندر درست طریقہ سے لگائیں فیلٹر پیپر کی بندنے والی کیف اس کیف کے سائد کی ہونی چاہیے جس کے اندر اس کو نصب کیا جا رہا ہو اگر دونوں کی دیواروں میں فاصلہ ہوگا تو فیلٹر پیپر کی دیوار پر بوجھ پڑے گا اور وہ کاغذ جہاں فیلٹر پیپر پھٹ بھی سکتا ہے کاغذ کو کیف کے اندر اس طرح سے لگائیں کہ فیلٹر پیپر کی نوک کیف کے حلق میں اچھی طرح سے پھنس جائے عام طور پر ایک فیلٹر پیپر فیلٹریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر خاص صورتحال ہو یعنی تضاب یا اساس وغیرہ کا فیلٹر کرنا ہو تو دوہرہ کاغذ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے طاقتور اور گرم مائے کو فیلٹر کرنے کے لیے بھی ہم ایک سے زیادہ کاغذ یعنی دوہرے کاغذ کا استعمال کر سکتے ہیں فیلٹریشن کے عمل میں مائے کا کیر کے اندر اندیلنا بھی خاص مقتہ ہے اگر مائے غلط طریقہ سے انڈیلا گیا تو فیلٹر پیپر پھٹ سکتا ہے اور جس مقصد کے لیے ہم اس کو فیلٹریشن کر رہے ہیں وہ مقصد ہمارا ختم ہو سکتا ہے یاد رکھیں جب مائے کو انڈیلا جاتا ہے تو اس کو براہ راس نوپ پر نہیں ڈالا جاتا بلکہ اس کو فیلٹر پیپر کی دیوار پر ڈالا جاتا ہے اور دیوار پر بھی کسی شیشے کی سلاح پر ڈال کر پھر اس کو دیوار پر ڈالا جاتا ہے اس طرح سے مائے بہ کر نوک تک جاتا ہے اور نوک جو کمزور حصہ ہوتا ہے پھٹنے سے محفوظ رہتا ہے ناظرین اکرام جب ہم احتیاطوں کی بات کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ فیلٹر پیپر کیف کے کناروں سے باہر نہیں ہونا چاہئے اس کو ہمیشہ کیف کے کناروں کے برابر رکھنا چاہئے اور جو زائد کعب باہر نکلا ہو اس کو کاٹ دینا چاہئے ہمیشہ کیف کو سٹینڈ پر لگائیں اس کے نیچے فیلٹر شدہ مائے کو اکٹھا کرنے کے لیے برطن رکھیں اس سلسلہ میں بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ کیف کی نالی کا سیرہ پرطن کی دیوار کے ساتھ چھوٹا ہو تاں کہ مائے برطن کی دیوار کے ساتھ بہت کر پرطن کے اندر اکٹھا ہو کیونکہ اگر مائے براہ راست برطن کے اندر گرے گا تو اس سے بلبلے بنیں گے جو کہ فیلٹریشن کے مقاصد کو ختم کر دیتے ہیں اگر کیف بوتل میں لگی ہو تو کیف کو بوتل کی گردن میں پھنسہ نہیں ہونا چاہیے تاں کہ ہوا گزر سکے اور یہ عمل سست نہ ہو اڑنے والے مائے کو فیلٹر کرنا فیلٹریشن آف والاٹائل لیکوڈ ناظرین اکرام آپ پچھلے تمام کلاسز میں جان چکے ہوں گے کہ بولاٹائل کیا ہوتے ہیں بولاٹائل ایسی چیزیں ہیں جو کہ اڑنے والی ہوتی ہیں یعنی بعض ایسے مایات ہوتے ہیں جو کہ اڑنے والے جن کو بولاٹائل کے نام سے پکارا جاتا ہے ان کو فیلٹر کرتے وقت خاص قسم کا کیال رکھا جاتا ہے اس طرح کے مایات کو فیلٹر کرنے کے لیے عام طریقہ کارگر نہیں ہوتا کیونکہ اس طریقہ سے عمل تبھیر کے نتیجہ میں بہت سی مقدار میں مایات اڑ جاتا ہے اس کے علاوہ جو مایات آگ پکڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی خاص تدبیر کی جاتی ہے ورنہ شولہ قریب ہونے سے وہ بھی آگ پکڑ سکتے ہیں اس صورت میں کیپ کا ڈھکنے کا انتظام کیا جاتا ہے اور برطن سے ہوا کے اخراج کا مناسب انتظام ہوتا ہے اور اس طرح کی صورت حال تب پیدا ہو سکتی ہے جب الکوہل والی کوئی ٹینکر فیلٹر کی جا رہی ہو روئی کا فیلٹر کارٹن فیلٹر فلٹریشن کے لیے روئی یا کارٹن کا فیلٹر بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے روئی کا ہم مناسب طریقہ سے استعمال کرتے ہیں استعمال ہونے والی کیپ کی گردن میں روئی کا ٹکڑا پھنسا دیا جاتا ہے اور کیپ میں مائے ڈالا جاتا ہے جب مائے روئی سے ہو کر گزرتا ہے تو وہ ٹھوس اجزاء کو روک لیتا ہے اور مائے فیلٹر ہو کر نیچے برطن میں جمع ہو جاتا ہے اس طریقہ کا استعمال ایک تہترین نتیجہ فراہم کر سکتا ہے بعض خاص عضویات کو اس طریقہ سے ایک سے زیادہ مرتبہ فیلٹر کر کے مکمل طور پر صاف بنا لیا جاتا ہے خیال رہے کہ ہر مرتبہ روئی کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اس طریقہ میں صرف ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ روئی کے سرات الگ ہو کر مائے میں شامل نہ ہو جائیں پتھر کے فیلٹر سٹون فیلٹر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ فیلٹر پتھر سے تیار ہوتے ہیں اور ان کی تیاری خاص قسم کے پتھر سے کی جاتی ہے بازار میں مختلف اقسام اور مختلف سائز کے نہایت اعلیٰ میار کے مسامدار پتھر کے فیلٹر دستیاب ہیں جن کو محدود یا تجارتی پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے ناظرین اکرام اس طرح کے فیلٹر خاص مقدار اور خاص حالات میں استعمال کیا جاتے ہیں ان کی تیاری کے وقت ان کو خاص مراحل سے گزارا جاتا ہے نامیاتی اجزاء سے پاک کرنے کے بعد ان کو آگے استعمال میں لائے جاتا ہے بیکٹیریل فیلٹر یہ نہایت ہی خاص قسم کے فیلٹر ہیں جو مائے میں سے بکٹیریا موجود ہوتے ہیں اور کسی بھی قسم کی خرابی پیدا کر سکتے ہیں یہ ان کو فیلٹر کرتے ہیں یہ ایک خاص فیلٹر ہیں جو بکٹیریا سے پاک ہوتے ہیں اور مائے کو بھی بکٹیریا سے پاک کر دیتے ہیں اس قسم کے فیلٹر کی صافت میں خاص قسم کے سلنڈر کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس طرح کے عمل میں ایس بسٹاس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ریت کے فیلٹر سینڈ فیلٹر اس طرح کے فیلٹر کا استعمال بہت ہی وسیع پیمانے پر فیلٹریشن کے عمل کے لیے کیا جاتا ہے کار پوریشن کا مہکمہ جو رزانہ پورے شہر کو داکھوں لیٹر پانی پرام کرتا ہے وہ اس بڑے پیمانے پر پانی کو فیلٹر کرنے کے لیے اس طریقہ کا استعمال کرتے ہیں اس طریقہ کو کرنے کے لیے ریت پتھر اور کنکروں کی خاص تہہ تر تہہ بنائی جاتی ہے اور اس میں سے پانی کو گزار کر فیلٹر کر لیا جاتا ہے جب ہم بات کریں اس کی وسیع پیمانے پر تو وسیع پیمانے پر اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے تو اس میں معاونت کے لیے بعض اجزاء کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اس سے فیلٹر کے عمل کی افادیت بڑھ جاتی ہے اس میں فیلٹر کرنے سے قبل غیر حل پذیر جازب اجزاء کو مائے میں ملا دیا جاتا ہے عام طور پر چار کول چاک میگنیشم کاربونیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے نتھارنے کا عمل کسی بھی مائے کو تہ نشین ہونے کا وقت دینے کے بعد اوپر سے صاف مائے الگ کر لینے کا جو عمل ہوتا ہے ہم اس کو نتھارنے کے نام سے پکارتے ہیں ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مائے جس میں غیر حل پذیر تھوست اجزاء موجود ہوں اس کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ایسا کرنے سے تھوست اور نہ حل پذیر اجزاء نیچے تہمر بیٹھ جاتے ہیں اور صاف مائے اوپر آ جاتا ہے اس عمل کے نتیجہ میں صاف مائے کو احقیات سے الگ کر لیتے ہیں صاف مائے کو تھوست نہ حل پذیر اجزاء سے الگ کرنے کا جو عمل ہے ہم اس کو نتھارنہ کے نام سے پکارتے ہیں اس عمل کو بعض اوقات فلٹر کرنے کے عمل سے قبل بھی کیا جاتا ہے ایسا کرنے سے فلٹر کرنے کا جو عمل ہوتا ہے اس میں سہولت رہتی ہے ناظرین اکرام یاد رکھیں اگر مائے کی کم مقدار کو نتھار نہ ہو تو اس صورت میں بیکر کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن نتھار کے وقت خیال یہ رکھا جاتا ہے کہ بیکر سے مائے کے بہاؤ کی سیمت کو کنٹرول کر لیا جائے ایسا کرنے کے لیے بہاؤ کی عمودی سیمت ایک شیشے کی سلاف پرچھی لگا دی جاتی ہے تاں کہ مائے کا بہاؤ کنٹرول میں رہے اگر ہم اسی عمل کو بڑے پیمانے پر کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے بڑا برطن استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے ایک پائپ کے ذریعے کھینچ کر مائے کو علاقہ کیا جاتا ہے ہمیشہ ایک بات کا لازمی خیال رکھیں اس وقت تک نتھارنے کا عمل شروع نہ کریں جب تک تمام نحال پذیر اجزاء تہہ نشین نہ ہو جائیں اور نتھارنے کے عمل میں برطن کو ہرگز ہرکت نہ کی جائے ورنہ تہہ نشین اجزاء مائے میں شامل ہو جائیں گے سینٹری فیوج ناظرین اکرام سینٹری فیوج ایک مشین ہے اور ہم اس کو مرکز گریز مشین کے نام سے بھی فکارتے ہیں اس مشین کے ذریعے سے مائے سے نحال پذیر اجزاء الگ کیا جاتے ہیں مائے کے امیزہ سے ہلکے اور بھاری مائے کو بھی اس مشین کے ذریعے سے الگ کیا جاتا ہے اس میں گردشی قوت کا اصول استعمال ہوتا ہے اسی اصول کے تحت تھوس اجزاء یا ہلکہ اور بھاری مائے الگ کیا جاتا ہے اس مشین کے اندر ہم وزن ٹیوبیں استعمال کی جاتی ہیں جو کہ شیشے کی بنی ہوتی ہیں ان ٹیوبوں کو مشین میں رکھ کر بہت تیزی سے گردش دی جاتی ہے تیز گردش کی وجہ سے مرکز گریز قوت پیدا ہوتی ہے اور یہ قوت امیزہ کے اجزاء پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان اجزاء کو یہ حرکت کیمنیت کے اعتبار سے مراکز سے دور لے جاتی ہے تو پھر اس طرح سے مائے میں شامل ٹھوس اجزاء یا کم کسافت والے اجزاء الگ ہونے لگتے ہیں اور زیادہ کسافت والے اجزاء نیچے اور کم کسافت والے اجزاء اور صاف مائے اوپری سطح پر آ جاتا ہے اپلیکیشن آف سینٹری فیوجز سینٹری فیوج کا استعمال ناظرین اکرام جیسے ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ سینٹری فیوج یا مرکز گریز مشین کے ذریعہ سے بھاری اجزاء کو الہدہ کیا جاتا ہے اور ایسا کرنے کے لیے صاف مائے اوپر آ جاتا ہے اس کا عمل استعمال لے بارٹری میں بہت ہی زیادہ ہے مسال کے طور پر پیشاب ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے ایسا کرنے کے لیے پیشاب کو ٹیوب میں ڈاکل سینٹری فیوج مشین میں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو بجلی کے ذریعے چلا کر پیشاب کے ٹھوس اجزاء تہہ نشین کر لیے جاتے ہیں اور یوں مطلوبہ ٹیسٹ حاصل کر لیا جاتا ہے خون کے بہت سے ٹیسٹ بھی اسی مشین کے ذریعہ سے ہوتے ہیں مسال کے طور پر خون کے ٹیسٹ میں سے سیرم کو الگ کرنے کے لیے خون کو ٹیوب میں ڈال کر سینٹری فیوج میں کھمایا جاتا ہے یوں اس کے ٹھوس اجزاء تہہ نشین ہو جاتے ہیں اور سیرم اوپر آ جاتا ہے اس طرح کی سینٹری فیوج مشین بجلی سے چلتی ہے اور یہ باقاعدہ طور پر اوپر سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے اسی اصول کا استعمال دواسازی میں بھی ہوتا ہے اور اس اصول کے تحت بنائی گئی بڑی سینٹری فیوجز مشین کے ذریعے سے کسی مائے سے ٹھوس اجزاء الگ کر لیے جاتے ہیں اس میں ضرورت کے مطابق سینٹری فیوج استعمال ہوتی ہے عام طور پر اس طرح کے تجرباتی مقاصد کے لیے بڑی سینٹری فیوجز مشینوں کو استعمال کیا جاتا ہے صفوف بنانا یا تخطیف کرنا کومونیشن ناظرین اکرام دواسازی کے شعبہ میں کسی دوا کی تیاری میں خام دوا کو عدویاتی شکل دینے کے مراحل میں صفوف بنانے کا عمل بہت اہم ہے یہ ایک لازمی عمل ہے اور تقریبا ہر دوا کی تیاری سے قبل اس کو لازمی کیا جاتا ہے صفوف بنانے کا عمل کسی بھی چیز کے چھوٹے یا پیسنے کا عمل ہے کہ اس کو ہم تخطیف کرنا کے نام سے بکارتے ہیں اس عمل کے تحت تھوست اشیاء کو چھوٹے ذرات میں تبدیل کیا جاتا ہے تاں کہ اس کے استعمال سے عدویہ سازی کے مزید مراحل آسانی سے ممکن پا جائیں صفوف بنانے کے لئے درج زیل کچھ اصول ہیں جن کے اوپر ایک عدویاتی اطارہ لازمی عمل کرتا ہے اور وہ اصول درج زیل ہیں صفوف بنانے سے قبل اشیاء کو مکمل طور پر خوشک کیا جاتا ہے اور خوشک کرنے کے لئے خوشک کرنا کا عمل استعمال ہوتا ہے اور خوشک کرنا کا عمل کرنے کے لئے جو بھی بہتر راستہ اس وقت دستیاب ہو اس پر عمل کیا جاتا ہے بعض لکڑیاں چونکہ سخت ہوتی ہیں بعض نرم اور اسپنجی ہوتی ہیں مختلف قسم کی عدویات کی تیاری کے لئے مختلف سائز کے ذرات والے صفوفوں کو تیار کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایسی عدویات جو پیلز کیچٹ وغیرہ میں اور تعلیقی محلول یعنی سسپنشن میں استعمال ہوتی ہیں ان کے لئے بہت زیادہ باری قسم کا صفوف درکار ہوتا ہے اور ایسی عدویات جن کے عامل اجزاء بہت کم حل پذیر ہوتے ہیں ان کا صفوف بہت لطیف درات پر مشتمل ہوتا ہے اور ایسے ہی ایسے اجزاء جو حل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کا صفوف بہت زیادہ لطیف نہ بھی ہو تب بھی آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں جس دوا کا صفوف تیار کیا گیا ہو وہ اسی قدر کام کرتا ہے جس قدر وہ دوا کرتی ہے اس عمل سے دوا کی فیصد قبط بڑھ جاتی ہے کیونکہ صفوف بنانے کے دوران گیر عامل اجزاء زائے ہو جاتے ہیں یاد رکھیں جب کوئی بافت تقریبی عمل سے گزرتی ہے تو پانی تبخیر ہو جاتا ہے جو اجزاء بہ آسانی صفوف نہیں بنتے ان کو مشین سے کوٹا جاتا ہے اور صفوف بنا لیا جاتا ہے پیسنے کے دوران وزن میں بھی کمی ہوتی ہے یہ کمی ہر دوا میں الگ الگ ہوتی ہے یاد رکھیں کچھ عدویات کے خشبودار اڑنے والے اجزاء اس عمل میں زائے ہو جاتے ہیں جس کی ہم مثال کی بات کریں تو لونگ، دارچینی، چائفل، جلوطری وغیرہ شامل ہیں مکمل دوا کے مقابلہ میں صفوف میں دوا کے زائے ہونے کی امکانات زیادہ ہوتے ہیں چھوٹے پیمانے پر عدویات کی تخفیف کا طریقہ کار ناظرین اکرام جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ تخفیف کرنا سے مراد عدویات کی تخفیف یا ان کو انتہائی دقیف اور باریک سفوف میں تبدیل کرنا ہے اس کے لئے کافی سارے طریقے افیار کے جاتے ہیں جن میں سے چند ایک اہم یہاں درگ زیر ہیں ٹکڑے کرنا سلائسنگ بہت سی نباتاتی عدویات جن کو خوشک کرنے سے قبل ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور اس طریقہ سے عدویات جلدی خوشک ہو پاتی ہیں یہ طریقہ بہت سی عدویات کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مسال کے طور پر بیلا ڈونہ نارنگی کا چھلکہ وغیرہ خوشک کرنے سے قبل ٹکڑے کر دیا جاتا ہے یہ صرف ایک چھوٹی سی مسال ہے اس کے علاوہ بے شمار پودوں کے ساتھ بھی یہی عمل افتیار کیا جاتا ہے محدود پیمانے پر ٹکڑے کرنے کے لئے یا کاشیں کرنے کے لئے تیز چاکو یا چھوری کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر ٹکڑے کرنے کے لئے مشین کا استعمال بھی کیا جاتا ہے ٹکڑے کرنا کو عام طور پر کاش کرنا کے نام سے بھی پکارتے ہیں ضرب کا طریقہ بعض اشیاء کو ضرب کے ذریعے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ضرب کے ذریعے کسی چیز کے ٹکڑے کرنے کا جو عمل ہے اس کو ہم گجی چوٹ سے پکارتے ہیں اس میں علا کے ذریعے یکے بعد دیگرے چوٹ لگا کر دوا کو ٹکڑوں میں پیس دیا جاتا ہے اور جس قدر باریک ٹکڑے کرنے ہوتے ہیں آسانی سے کیے جا سکتے ہیں اس طرح کا عمل عام طور پر ایسے کام اجزاء پر کیا جاتا ہے جن سے استخراج کرنا ہو اس میں محدود پیمانے پر کام کے لیے ہاون دستے کا استعمال بھی کیا جاتا ہے ہاون دستہ کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو یہ دوہے کا بنا ہوتا ہے عام طور پر یہ لکڑی کا اور ششے کا بھی آجتل دستیاب ہے اس کی یہ خاص قسم خرل موصل کہلاتی ہے جو پتھر کا بنا ہوتا ہے ضرورت کے مطابق اور دواء کی نوعیت کے مطابق کسی بھی آلہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے قدو کش کرنا تکفیف کا ایک ایسا عمل ہے جس میں سے بہت سی اشیاء باریک چکڑوں میں تقسیم کر دی جاتی ہیں اور ایسا کرنے کے لیے ایک خاص آلہ استعمال ہوتا ہے جو قدو کش کہلاتا ہے میاری قدو کش ستین لے ستیل کا بنا ہوتا ہے اور محدود پیمانے پر دستی قدو کش اور بڑے پیمانے پر اس کے لیے مشینی قدو کش کی استعمال کیا جاتا ہے یہ عمل اگر قدر نرم شے پر کیا جائے تو اس کے ذریعے ان کا موٹا صفوف بن جاتا ہے بعض صورتوں میں لیپ وغیرہ کے لیے سابند کو قدو کش کیا جاتا ہے پیسنے کا عمل گرائنڈنگ پیسنے کی عمل میں کسی چیز کا باریک صفوف بنایا جاتا ہے ناظرین کرام یاد رکھیں کہ پیسنے کا کام دستی طور پر بھی ہوتا ہے اور مشینی طور پر بھی ہوتا ہے جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں دستی طور پر کام کرنے کے لیے لوہے یا ستین لے ستیل کا حاون دستہ استعمال کیا جاتا ہے جس میں دوا کو ڈال کر مطلبہ حد تک باریک کر لیا جاتا ہے موٹے صفوف سے لے کر بہت باریک صفوف کو اس میں آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے ہاون دستہ کا استعمال سفر اشیاء کے لیے بہت ہی مفید ہے اور خاص طور پر ایسی اشیاء کے لیے جن میں کسی بھی قسم کی کوئی لچک نہ پائی جائے ہاون دستہ کو استعمال کرتے وقت اوپر سے ڈھک کر رکھنا چاہیے تاں کہ جو ہم پیسنے والے اجزاء ہیں وہ اڑ کر باہر نہ جائیں بہت اچھی لکڑی کا ہاون دستہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ لکڑی کے ہاون دستہ کو ساف کرنا بظاہر مشکل کام ہے لیکن اس کے مقابلہ میں جو ہاون دستہ دھاتی طور پر تیار ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے میں آسانی رہتی ہے بعض اشیاء کو ہاون دستہ میں ڈال کر باریک کر کے مزید باریک لطیف سفوف بنانے کے لیے پتھر کے گھرل میں ڈال کر پیسا جاتا ہے اور حسبے ضرورت چھلنے کا استعمال کر کے سفوف حاصل کر لیا جاتا ہے بعض اشیاء جیسے کافور کو کھرل میں باریک کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے وہ چپک جاتا ہے اور اس کے لیے چند کترے الکوہل اگر شامل کر لیا جائیں تو یہ مشکل حل ہو جاتی ہے ناظرین اکرام یاد رکھیں پیسنے کا کام مشینی طور پر بھی کیا جاتا ہے اس کے لیے ہاتھ سے چلنے والی مشین اور بجلی سے چلنے والی مشین کا استعمال بھی ہوتا ہے دونوں کا کام اور عمل ایک جیسا ہوتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ دستی مشین سے کام کرنے کی رفتار کم ہوتی ہے جبکہ بجلی سے چلنے والی مشین سے وہی کام انتہائی تیز رفتاری سے ممکن ہو جاتا ہے بجلی سے چلنے والی مشینیں بھی ایک سے زیادہ ڈیزائن کی ہوتی ہیں بعض کی اندر ایک ڈرامو میں تیز بلیڈ لگے ہوتے ہیں جو دواپ اور باریک کرتے ہیں بعض کی اندر چھوٹے چھوٹے ہوتھوڑے لگے ہوتے ہیں جن کی ضرب سے دواپ اور باریک کیا جاتا ہے دواپ کو کسی بھی مشین میں ڈالنا ہو تو اس کو ڈالنے سے قبل مناسب حادث تک ٹکڑوں میں لازمی تقسیم کر لیا جاتا ہے چھلنے کا استعمال ناظرین اکرام دواپ کو پیچھنے کا جب عمل شروع کیا جاتا ہے اور وہ عمل دستی طور پر ہو یا مشینی کے ذریعے ہو تو اس کے ساتھ ہی دواپ جب باریک ہونا شروع ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ دواپ کے نرم حصے جو زیادہ نرم ہوتے ہیں باریک ہوتے ہیں اس کے بعد سکت حصے جو ہے وہ پیسنا شروع ہوتے ہیں سب سے قبل گودہ جو باریک کنڈیشن میں ہوتا ہے اور بعد میں ریشدار والا حصہ جو ہے وہ پیسنا شروع ہوتا ہے تھوڑی دیر پیسنے کے بعد چھلنے کی مدد سے دواپ سے باریک سکوٹ کو چھاند کر علاوی کر لیا جاتا ہے اور بکیا دواپ کو دوبارہ پیسنے کے لیے مشین میں ڈال دیا جاتا ہے یہ پیسنے کا عمل اور چھاننے کا عمل اتنی دیر تک جاری رہتا ہے جب تک تمام دواہ ہمارے مطوبہ میار کے مطابق سفوپ میں تبدیل نہ ہو جائے یاد رکھیں فارما کوپیا میں سفوپ کی تیاری کے لیے مختلف نمبروں کی چھلنیوں کا ذکر ملتا ہے آپ نمبر کے حساب سے ان کے سوراہ کو دیکھ سکتے ہیں جتنا باریک سفوپ چاہیے ہو اسی کے لحاظ سے باریک اور موٹا سراخ والی چھلنی استعمال ہوتی ہے یاد رکھیں موٹا سفوپ وہ ہوتا ہے جس کے تمام ذرات چھلنی نمبر دس سے گزر جائیں اور چھلنی نمبر جو چتالی سے چالیس پیسط سے زیادہ ہرگز نہیں موٹی ہونی چاہیے ادنا موٹا سفوپ ایسا سفوپ ہوتا ہے جس کے تمام ذرات چھلنی نمبر بائیس سے گزر جائیں اور چھلنی نمبر ساٹھ سے چالیس فیصد سے زیادہ نہ گزریں ادنا باریک سفوف ایسا سفوف ہوتا ہے جس کے تمام ذرات چھلنی نمبر چوتالی سے گزر جائیں اور چھلنی نمبر چالی سے پچاسی فیصد سے ہرگز نہ گزریں باریک سفوف ایسا سفوف ہوتا ہے جس کے تمام ذرات چھلنی نمبر پچاسی سے آسانی سے گزر جائیں اور لطیب سفوف ایسا سفوف ہوتا ہے جس کے تمام ذرات گریشن کی چھلنی سے گزر جائیں سفوف کے ذرات کے بارے میں اور چھلنی کے جو مختلف قسم کے سائز ہیں وہ آپ کو پیپر بی کے اندر سفوف کے باب کے اندر واضح طور پر پڑھنے کو ملتے ہیں یاد رکھیں چھلنی میں لوہے یا پیتل کی تاریں استعمال ہوتی ہیں آج کل پلاسٹک کی تاروں کی چھلنیاں بھی استعمال ہو رہی ہیں جن کا فریم لوہے یا لکڑی سے تیار شدہ ہوتا ہے محترم ناظرین اکرام ہم نے آپ کو آج اسسٹنٹ فارماسیسٹ کے پیپر اے میں پوچھے جانے والے تین اہم ترین عوامل کے بارے میں بتلایا جن میں پہلا عمل عمل تقدیر تھا دوسرا عمل نتھارنے کا عمل تھا اور تیسرا سوال جو ہم نے آپ کو بتلایا وہ سفوف بنانا یا تقریب کرنا کے بارے میں تھا اگر ہم آپ کے لئے ان کو دوبارہ سے مختصر انداز میں بیان کریں تو یاد رکھیں کہ عمل تقدیر ایک فیلٹریشن کا پراسس ہے تقدیر کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ساف کرنا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کسی بھی مائے میں سے ناخالص اور ناحل پذیر اشیاء کو الگ کر کے ساف مائے حاصل کر لیا جاتا ہے عمل تقدیر کرنے کے لئے جو بھی راستہ استعمال کریں گے وہ ایک واسطہ کہلائے گا اور اس کو عام طور پر فیلٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے فیلٹر کرنے کے لئے کافی سارے راستے ہیں جن میں کاغذ کا فیلٹر بھی شامل ہوتا ہے جو زیادہ استعمال ہوتا ہے کاغذ کے فیلٹر کے علاوہ ہوئی کا فیلٹر بیکٹیریل فیلٹر پتھر کے فیلٹر ریت کے فیلٹر وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں عدویاتی طور پر جو فارمیسی یا تجربات میں استعمال کے لئے فیلٹر کا نظام استعمال ہوتا ہے وہ کاغذ کا فیلٹر کہلاتا ہے کاغذ کا فیلٹر دو طرح سے ہوتا ہے ایک کو ہموار سطح والا فیلٹر کہا جاتا ہے اور دوسرا شکند دار فیلٹر ہوتا ہے اس مقصد کے لئے جو کاغذ استعمال ہوتا ہے اس کو فیلٹر پیپر کے نام سے پکارا جاتا ہے جب بھی کاغذ کا فیلٹر استعمال کرنا ہو تو اس کے لئے چند ایک خاص احتیاطیں استعمال کی جاتی ہیں سب سے پہلے تو فیلٹر پیپر کو ہم درست طریقہ سے تہہ کریں گے اس کے علاوہ اگر جو بھی ہم فیلٹر پیپر استعمال کر رہے ہیں اگر کوئی ایسی خاص پنڈیشن ہو جن میں تضاب یا اساس وغیرہ کو فیلٹر کرنا ہو تو ہم ایک کاغذ کی جگہ پر دوہرہ کاغذ بھی استعمال کر سکتے ہیں کاغذ کے فیلٹر کی بات کریں تو فیلٹریشن کے عمل میں ہمیشہ مائے کو کیپ کے اندر انڈیلنا بھی ایک خاص طریقہ کار سے ہوتا ہے اگر ہم مائے کو غلط طریقے سے انڈیلیں گے تو کاغذ پھٹے گا ہمیشہ کاغذ کے اندر جب مائے کو انڈیلیں تو براہ راست نوک پر نہیں ڈالیں گے بلکہ اس کو فیلٹر پیپر کی دیوار پر ڈالیں گے اور فیلٹر پیپر کی دیوار پر بھی ڈائریکٹ نہیں ڈالیں گے کسی ششے کی سلاف پر مائے کو ڈال کر پھر اس کو کاغذ کے فیلٹر کے اوپر رکھا جائے گا دوسرا جو پروسس ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا جو عمل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ فارمیسی میں استعمال ہونے والا دوسرا اہم ترین عمل ہے جو کہ نتھارنے کا عمل کہلاتا ہے اس میں آپ اگر اس کی تعریف کی بات کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسے مائے جس میں غیر حل پذیر تھوس اجزاء شامل ہوں اس کو کچھ دیر کے لیے ہم علیہدہ رکھ دیں علیہدہ رکھنے کے بعد تو ہم مشہدہ کریں گے کہ اس میں سے تھوس اور نا حل پذیر اجزاء نیچے سطح پر بیٹھ جاتے ہیں اور صاف مائے اوپر آ جاتا ہے تو صاف مائے کو ہم آرام سے برطن کو حلائے بغیر بہت احتیاط سے علاق کر لیتے ہیں تو یہ سارا پروسس جس میں ہم نے صاف مائے کو احتیاط سے تھوس گیر حل پذیر اجزاء سے علاق کیا نتھارنے کا عمل کہلاتا ہے اور عام طور پر یہ فیلٹر کے عمل سے پہلے کیا جاتا ہے نتھارنے کے عمل کو اگر ہم تجرباتی طور پر یا بڑے عدویاتی اداروں کے طور پر بات کریں تو اس کے لیے ایک مشین استعمال ہوتی ہے جس کو سینٹری فیوج مشین پکارا جاتا ہے ناظرین اکرام تیسرا پروسس یا عمل جو ہم نے آپ کو ابھی اس ویڈیو میں بتلایا جو تجرباتی طور پر کسی بھی فارمیسی میں استعمال ہوتا ہے اور تقریبا ہر دوا کی تیاری سے پہلے اس کو لازمی کیا جاتا ہے وہ صفوف بنانا یا تکفیف کرنا ہے یعنی کسی بھی دوا کو بنانے سے قبل اس کے خام اجزاء کو انتہائی چھوٹے ٹکڑوں میں یا اوڈر میں تقسیم کرنا صفوف بنانا یا تکفیف کرنا کہلاتا ہے صفوف بنانے کے لیے جو راستے یہاں پر استعمال کی جاتے ہیں ان میں ٹکڑے کرنا ٹکڑے کرنا سے مراد چھوٹی سی خاشیں وغیرہ بنانا اور ضرب کا طریقہ استعمال کرنا یعنی گجی چھوٹ لگانا قدو کاش کرنا وغیرہ کے راستے استعمال ہوتے ہیں جن میں سے کسی بھی شے کو باریک ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تقسیم کرنے کے بعد پھر اس کو پیسنے کی عمل سے گزارا جاتا ہے پیسنا کا عمل ہی ایسا ہوتا ہے جس میں کسی بھی چیز کا باریک صفوف بنایا جا سکتا ہے ناظرین اکرام یاد رکھیں کہ صفوف بنانے کی جو ویلیوز ہیں یا چھلنی وغیرہ کا جو استعمال ہے یہ آپ کو پیپر بی کے کوئرسن صفوف کی تیاری کی اندر زیادہ ڈیٹیل سے ملتا ہے آپ کی یاد ہانی کے لیے آپ کو بتا دیں کہ صفوف کی کچھ اقسام ہوتی ہیں جن میں ایک موٹا صفوف ہوتا ہے ادنا موٹا صفوف ہے ادنا باریک صفوف باریک صفوف اور لطیب صفوف وغیرہ شامل ہیں دوستو ہمارے اس چینل کا مقصد ایسے تمام امیدواروں کو جو فارمیسی اسسسٹنٹ یا بی ٹیکنیشن کا اقزام دے رہے ہیں مکمل راہنمائی کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ تمام امیدوار اپنا داخلہ بھجوانے سے لے کر سلیبس تک اور سلیبس سے لے کر اقزام پاس کرنے تک اور اپنے سیارٹیفکیٹ کو وصول کرنے تک کی تمام انفارمیشن حاصل کرنے اس مقصد کے لئے ہم ہر ویڈیو کے آخر میں چاند اہم ترین کوئسٹنز پیش کرتے ہیں جو کہ آپ کو فارمیسی اسسسٹنٹ اور دیگر امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہیں ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کو اگر آپ گوھر سے ملاحظہ کریں اور آپ کو کہیں پر بھی کوئی دھکت یا مسئلہ پیش آئے تو ازراح مہربانی ہم سے رابطہ فرمائیں اہم ترین سوالات آپ کے سامنے سکرین پر پیش خدمت ہیں اور ان کے جوابات بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیئے گئے ہیں ویڈیو کا بار بار ویزٹ کرنے پر آپ انشاءاللہ بغیر کسی بھی اذا کی مدد یا ٹویشن کے ان سوالات کو سمجھ جائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری تمام ویڈیوز بغیر کسی دشواری کے آپ تک پہنچ جائیں تو برائے مہربانی ہمارے ایڈیوکیشنل فارمیسی ایڈیوکیشن پوائنٹ کو لازمی سبسکرائب اور لائک کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اطلاع دیں تاں کہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی فارمیسی کے انتحان میں یقینی کامیابی حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ آپ کا حاملی و ناصر ہو اور آپ کو ہر انتحان میں کامیابی عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ